اتنی بلند صلوات مجلس دی کبولی اتنی بلند صلوات باتشاہ جازت ہے جازت ہے باتشاہ نعرہ تکبیر کافی حضرات تشریف فرماؤ خالق لنا ملند وازلہ جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت حاک زہرات دشمنت لانت سلوات بارمی آقا دی ازمت بلند صلوات بلند صلوات بلند صلوات بلند صلوات بلند صلوات اللہ قربلا سے جا کے صدا امام مولا آباد رکھے چار سترہ میں پیش کر لگا اینا چار سترہ انتے بندیاں نے اکی دیدہ نے کھیڑا ہو جانے دور حاضر دی گلتو تکلیر نہ سروزات نہیں کوئی لمحہ میں ضائع نہیں کی تا کربلا سے جا کے صداعے امام سن کتنی حقیقتیں ہے اس ایک راز میں کتنی حقیقتیں ہے اس ایک راز میں حیدر کا نام جلوے عبادات نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی یا تیری نماز ایک سلوات سایا ہے ایک سلوات سایا ہے ایک بغیر کسی سمع خراشی دے کسیدہ جناب دے سامنے میں ثانی زہراتی عظمان دا پیش کرنے لگا اردو زبان دا آج پندرہ رجوے جتنا جتنا زہنہ چاہی علی دی دی دا رتبہ بلاندے اتنی گولان سلوات پڑھو دو مکسید اللہ حرمان صلی اللہ حرمان صلی اللہ حرمان صلی اللہ حرمان ہے یہ ایسا نلی کی بیٹی کا جس نے تعہید کو بچایا ہے ہے یہ ایسا نلی کی بیٹی کا جس نے تعہید کو بچایا ہے ہے یہ ایسا نلی کی بیٹی کا جس نے تعہید کو بچایا ہے سارے نبیوں سے بھی جو ہو نہ سکا کام زینب نے کر دکھایا ہے سارے نبیوں سے بھی جو ہو نہ سکا کام زینب نے کر دکھایا ہے پندرہ رجب ذہنیچ رکھائے بغیر کسی سمہ غراشی دے طول تقریر دے نصر وضا دے میں شیر پڑھ لگا پرانے عزادار قدیمہ نظا کر بیٹھی ہو انصاف تسا لوگانے کرنے شب میں راجے اپنے خالق سے وہ جو لہجہ رسول نے تھا سنا شب میں راجے اپنے خالق سے وہ جو لہجہ رسول نے تھا سنا وہی دربار شام میں لہجہ بلتہ در سے شامیوں لے سنا بن گئی تھی وہ ہے بت غازی اس نے دربار کو ہلایا ہے بن گئی تھی وہ ہے بت غازی اس نے دربار کو ہلایا ہے بلتہ داران نے خود علی بن کر ایسا خطبہ انہیں سنایا ہے بلتہ دے اس کی لاش ترستی رہی لفن کے لیے اس کی لاش ترستی رہی لفن کے لیے اے رستہ تھوڑا تھوڑا دے ہوتا کہ علامہ صاحب نے مرتا ہی ہاں یہ سابرن جو غام ہے اسی تار کے وطن کے لیے جس کی لاش ترستی رہی دفن کے لیے میویا دیئے حسین یقین ہو تو پوچھ لو بزار شام کوفہ سے زینب کہاں کہاں نہ گئی تیرے کفن کے لیے بس اولاد علیہ میں لمبا مسائب نہیں بڑھنا پھر بن زیادہ تو زیادہ اگر سمجھ آ گئی تا کہ عبادت ہو ایسی اس رومن دا اجر کبر اچھ حسین دی ماں دا سیسی نہ میدہ سکدہ نہ کچھ بھی ادا کر عالم دا سکدہ میں بند پڑھ دا جیڑ گھروں آرام سکون شوڑائیوں کے معنی کے حقوق پرسا دیونے جا کوئی سکھیاں بھینا نہیں رو سنگیاں بند پڑھ دا اکھ جانے اکبر دے پالن علی ماں جانے آلا بھی آئی راز دے ای راز دے وچ توں تخال نہ دے تے تکلیف دا جاتے نب ویسی یا جئے از میں دن نانے کون کل نانا چاہد یا حسین یا علی سے دے دے خال یا لیک بند دن نانے کون کل نانا چاہت از میں سے مٹی تھے بھائے کروں گڑا لے لوگا تو سمیڑ گر سمجھی رہی میں جو کیڑے ویلے دبان شروع کی تے صاحبے کتاب لکھ دین عیدہ دینے دو میں شدہ دے ٹھل دے ٹھل دے ماں دے گھولائیں حکل مار کے آ دین امم آجے عیدے ساڑے کپڑے اونا دے لیو کپڑا دنام آئے بھی بھی آ دیئے تو آڑے کپڑے درزی گھولائیں آجہ درزی دیئے نائم کی جا جبرائیل دلتی پوشاں کا گن کے آرشتوں فرشت آئے دو میں شدہ دینے جنتی پوشاں کا پاک ماد سامنے آ کھڑے حکل مار کے آ دین امم آسا جنتی پوشاں کا پایان اون سڑی شان دے مطابق سواری اولاد آدے سواری دنام آئے بھی بھی دی آواز آ دیئے میں نے بچڑے نانے محمد کو لگے بن جو دو میں بھی را حسن حسین نانے کھل مار کے آ دین امم آسا جنتی پوشاں کا ماں پایان اون سڑی شان دے مطابق سواری اولاد آدے لے سواری دنام آئے سہبے کتاب لکھ دے نبیاں دا سلطان نبی جھکدہ 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 زمین تے بھائے گئے حکل مار کے آ دین چڑھا اون نانے دے موڑے حاضرین دو میں برا نانے دے موڑیاں تے سوار ہو گئے میں اتنا یادا حسن آدلگار حسین آدل مسجد اولاد آلے ستر چکر نبیاں دے سلطان نبی نے لائے جتا ستر چکر نرسالت ماب نے لائے فضادی نگاہ پہ یہ حکل مار کیا دیا زہرات نبابا تھاک پھی ہے اولاد آلے نبی دی اکلوں دی دی اتنا یادا جتا وارس علی کھڑے آئے حکل مار کے بھی بیا دیا یا یا علی اولاد ہر کینوں پیاریوں دیے مگر میں دو دیکھ میں ڈا بابا تھاک پھی ہے یہ گال اولاد آلے زہرات ہی کرنی آئی جوانوں مات میں علی گھر دیا ویلی چوکہ دم بہر رکھے کیا ڈٹھائیں نبی کی دائیں گھر کی دائیں مسجد ویندین مولا اے کائنات سامنے آئے پتران دے پاسڑے کیا دے میرا بچڑا لائیا اتھوڑا نانا تھک پھی آئے جدہ علیہ کھلائیا اتھوڑا نانا تھک پھی آئے چہرہ نبوت جلال آئے رسالت ماب اپنے برا علی دے پاسڑے کیا دے نہیں راز دے وچھے توں زخاز نہ دے تے تکلیف تا جاتے نبوائے سی آج اے از میں دین لانے کو جو کل نانا چاہ جا اندی لاش نا کوئی دفا دپنے سی آوازان دے یو تا میرا غریب سینے آوازان دے یکو کپن کوئی نا آوازان دے یکو کپن کوئی نا